دوستو بھارتی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے مسلمان اداکاروں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اکثر و پیشتر کچھ سوال کیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ اب بھی مسلمان ہیں یا پھر اپنے کام اور اپنی انڈسٹری کے لیے اپنے دین مذہب کو بھولا چکے ہیں یا یہ لوگ واقعی پرکٹیسز مسلم یعنی مسلمان ہونے کا صرف دعویٰ کرنے والے ہیں یا پھر حقیقی طور پر ایک مسلمان کے اندر جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے اور جو عبادت ضروری ہے کیا یہ وہ بھی کرتے ہیں اور دین اسلام کے پانچ بنیادی عراقین پر ان کا ایمان بھی ہے یا پھر نہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات بتانے جا رہے ہیں کہ جہاں پر بھارتی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ان مسلمان اداکاروں نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے یعنی بولی بوٹ فلم انڈسٹری میں کنگ خان کے نام سے جانے والے شارو خان کی عمرہ کرنے کی کچھ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرف فیل چکی ہیں اس کے متعلق بھی آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکون سے بتایا جائے گا دوستو بولی بوٹ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے مسلمان اداکار اور اداکارائیں ہیں جن پر مسلسل یہ تنقید کی جاتی ہے کہ بھارت میں بولی بوٹ فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے دین کو اپنے مذہب کو بھی چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو ہی جاتے ہیں خاص طور پر بولی بوٹ فلم انڈسٹری کے شارو خان دوستو یوں تو شارو خان ایک مسلمان ہے لیکن ان کی شادی ایک ہندو خاندان سے ہوئی ان کے دو بچے ہیں اور ان کے بچوں کے متعلق بھی کچھ سوال کیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یا پھر ان کے بچے ہندو مذہب پر عمل کرنے والے ہیں ان کے گھروں پر قرآن پڑھا بھی جاتا ہے یا پھر گیتہ گائی جاتی ہے ان کے یہاں پر مسجد یا پھر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر ہے یا پھر شارو خان کے گھر پر مندر رکھے ہوئے اور وہاں پر پوجہ کی جاتی ہے دوستو اس حوالے سے شارو خان نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بات بلکلی صاف کر دی تھی میری بی بی نون مسلم ہے یعنی وہ ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں میرے گھر میں ایک ہی جگہ پر قرآن اور اس کے ساتھ گیتہ پڑھی جاتی ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور میرے گھر مندر بھی موجود ہے جس وقت صبح اٹھ کر میری بی بی روزانہ عبادت کرتی ہے یعنی اس کی پوجہ کرتی ہے دوستو شارو خان نے جب یہ انٹرویو دیا تو ان کو کچھ مذہبی لوگوں کی طرف سے نشانہ بنایا گیا لیکن اس وقت اب جو منظر دنیا والوں کی نظروں کے سامنے آیا ہے اس میں بولی بوڈ کے کنگ شارو خان کو اپنے جسم پر احرام کو باندے ہوئے توافے کعوہ کر رہے ہیں اور وہ کعوہ شریف کا تواف کر رہے ہیں ان کے چہرے پر ماسک موجود ہیں تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ لیں اور سچے دل سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرہ کرنے کے لیے توافے کعوہ پہنچے اور وہاں پر جب شارو خان تواف کر رہے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ان کی تصویر کھیچی اور انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کر دی بولی بوڈ کے کنگ شارو خان کے ساتھ کوئی بھی پروٹوکال یا ان کی کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے اور ان کو ایک عام شخص کی طرح توافے کعوہ کر کے اپنے اس عمرے کو مکمل طور پر پورا کرنا چاہتے تھے دوستو یہ ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا پر جب سب کے سامنے آئی تو بولی بوڈ کے کنگ شارو خان کے فین اس کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے اور اس پر خاص طور پر مسلمان فین کی جانب سے ان کی خوب تعریف کی جانے لگی اور ان کو دعائیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اور اس عمرے کو قبول کر لے اور اس عمرے کی بھاگ دوڑ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے دوستو سوال اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کیا یہ بھارتی فلم انڈریسٹری کے مسلمان اداکار واقعی اپنے دین کے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو اس کے متعلق بھی آپ لوگوں کو ان کی کچھ حقیقت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ان لوگ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جن لوگوں نے بولی بوڑ فلم انڈریسٹری سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے مذہب کو تبدیل کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر ایک نہیں بلکہ دو دو بار حج کیا دوستو یہ بولی بوڑ فلم انڈریسٹری کی مشہور شخصیت کون تھی اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرتے ہیں دوستو ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے میوزک ڈائریکٹر اے آر رحمان کا دوستو اے آر رحمان بھارت یہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا برے میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور یہ بولی بوڑ فلم انڈریسٹری کے پلے بیک سنگر ہیں انہیں بنیادی طور پر ان کا نام اے آر رحمان نہیں تھا بلکہ ان کا جرم ایک ہندو گھرانے میں ہوا تھا اور بعد میں ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا نہ صرف دین اسلام کو قبول کیا بلکہ دو حج بھی ادا کیے دوہزار چار اور پھر اس کے بعد دوہزار چھے میں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا تواف کرنے پہنچے تھے اس کے بعد اے آر رحمان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے اپنے برتڑے یعنی جس دن میں پیدا ہوا اور میں نے جو حج کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ میرے برتڑے کا گفت تھا اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس دن جو میرا جنم دن ہے یہ میرے لیے پہلے سے زیادہ خاص ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہو بھی چکا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اے آر رحمان ہی نہیں بلکہ بولی بوڈ فلم انٹرسٹی کے مسٹر پرفیکٹ نسر آمیر خان کو کہا جاتا ہے آمیر خان بھی اپنی والدہ کے ساتھ حج کو پورا کر چکے ہیں اور جب آمیر خان نے دوہزار بارہ میں اپنی والدہ زینت حسین کے ساتھ اپنا حج پورا کیا تھا اور یہ خبر اس وقت کی سب سے زیادہ بڑی خبر تھی کیونکہ اس دوران آمیر خان کی ملاقات پاکستانی کرکٹر شاہد خان افریدی سے ہوئی تھی اور مشہور شایر ناصر جمشت سے ملے اور پھر مشہور پاکستانی مولانا تاریخ جمعیہ سے بھی آمیر خان کی ایک نہیں بلکہ دو دو بار ملاقات ہوئی ان دو ملاقات کا حال بتاتے ہوئے مولانا تاریخ جمیل یہ بتاتے ہیں کہ آمیر خان کے ساتھ پہلی ملاقات صرف چندی منٹ کی تھی جس کے بعد ہم اپنی راہ چل دئیے اور وہ اپنے راستے چل دئیے لیکن پھر کچھ وقت کے بعد آمیر خان نے خود رابطہ کیا اور آمیر خان خود ملنے کے لئے میرے یہاں پر آئے اور یقینی طور پر یہ ایک مختلف ملاقات تھی کئی گھنٹوں تک آمیر خان مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ بیٹھے رہے تھے ان کی باتوں کو صرف سنتے رہے اور پھر وہاں سے جاتے ہوئے اس بات کو کہتے رہے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں کی حج کرنے کا احساس اور تجربہ آپ کو کیسا لگا تھا آمیر خان نے کہا تھا وہ وقت اور وہ لمحات کو میں اپنی زمان سے بیان نہیں کر سکتا میں نے اپنا ایک تو حج عدا کیا اور دوسرا میں نے اپنی والدہ کے ساتھ عدا کیا اور میں نے اپنی والدہ کا حق قطعی طور پر عدا نہیں کیا بلکہ وہ نو مہینے مجھے میری ماں نے اپنی کوک میں پالا پھر میری پیدائش کے وقت جب انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد میری والدہ مجھے اٹھاتی اور تھک جاتی اور نیچے بٹھا دیتی اور پھر ایک سانس لیتی تو میں اس ایک سانس کا بھی حق عدا نہیں کر سکتا لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو حج کو عدا کیا ہے یہ میرے لئے ایک بائیس سعادت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پیش کر سکوں کہ میرے مالک تو نے میری ماں کے لئے وہ ہمارے لئے اتنے زیادہ خاص بنا دیا ہے میں نے اس ماں کے ساتھ تیرے گھر کا تواف کیا ہے اور حج کو عدا کیا ہے دوستو یہ بولی وڈ فلم انڈیسٹری کے چند عداکاروں کی کچھ ایسی مثال تھی جن لوگوں نے حج بھی کیا اور اپنے عمرے بھی عدا کیے دراصل دین کا تعلق آپ کے دل سے اور آپ کے رکھ سے ہوتا ہے ان بنیادی طور پر دین اسلام میں صرف اور صرف نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے اور جس کو ظاہر کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی آپ لوگ وضو کیجئے اور مسجد میں جائیے نماز کو عدا کیجئے اور لوگ آپ کو دیکھ سکیں اس کے علاوہ آپ اللہ تبارک وطالہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتے ہیں زکاة کو عدا کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ حج یا پھر عمرہ عدا کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ ان عبادات کو آپ کے اندر کی باطن کی عبادات بنا دیا ہے اور اللہ تبارک وطالہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں بھی اپنے گھر کا حج کرنے کا دواف کرنے اور عمرہ کرنے کے سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین فلحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں